اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے یہ گھنٹی تباری ہے تمہیں بڑے استاد کالو نے انام دینے کے لیے طلب کیا ہے ان کے آدمی ہیں ان کے ساتھ جاؤ استاد سالار نے کہا تو دونوں بھی اختیار اچھل پڑے بڑے استاد کالو نے؟ اوہ واقعی ان دونوں نے حیرت بڑے لہجے میں کہا ہاں آؤ ہمارے ساتھ جلدی کرو ورنہ دیر ہونے پر بڑا استاد ناراض بھی ہو سکتا ہے ٹائگر نے اٹھتے ہوئے کہا اور جوانہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تم سے پھر ملاقات ہوگی استاد سالار ویسے فکر مت کرو تمہیں بھی انام ملے گا ٹائگر نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا تھوڑی دیر بعد وہ سب ہوتل سے باہر گلی میں پہنچ گئے تھے تم میں سے ماسٹر کس کا نام ہے اور راگو کس کا ہے ٹائگر نے کہا تو ان دونوں نے اپنی اپنی شناخت کرا دی آہو پہلے ہم نے اس کانسلر آغا کے ڈیرے پر چلنا ہے اس کانسلر کے نام بھی بڑے استاد کا پیغام ہے پھر آگے چلیں گے ٹائگر نے کہا اور ان دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیئے تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ اسی سنہری مسجد والی گلی میں پہنچ گئے اور پھر سنہری مسجد سے آگے جب وہ کانسلر کے ڈیرے پر پہنچے تو وہاں ابھی تک لوگ موجود تھے شاید وہ سب کانسلر کی آیادت کے لیے آ رہے تھے کانسلر انہیں دیکھ کر بھی اختیار اچھل پڑا وہ چاچی رحمتیں کہاں ہیں ٹائگر نے کانسلر سے مخاطب ہو کر کہا وہ اندر زنان کھانے میں ہے کیوں؟ کانسلر نے حیرت پرے لہجے میں کہا اسے بلاؤ یہ ہیں وہ دونوں جنہوں نے اس لڑکے کو ہلا کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی آنکھوں سے انہیں دوبارہ دیکھ لے کیونکہ اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے ٹائگر نے کہا تو کانسلر نے ایک لڑکے کو بلا کر سنان خانے بھی جوا دیا ماسٹر اور راگو اکڑے ہوئے کھڑے تھے اور اس انداف میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جیسے یہ علاقہ ان کا مفتوحہ علاقہ ہو وہاں موجود افراد کے چہروں پر خوف کے تاثرات نمائیا تھے تھوڑی دیر بعد چاچی رحمتیں وہاں پہنچ گئی دیکھو چاچی رحمتیں یہ دونوں وہی آدمی ہیں نا جنہوں نے تمہارے بیٹے کو ہلا کیا تھا ٹائگر نے کہا ہاں یہی ہے نام مراد زلیل کمینے چاچی رحمتیں نے چیختے ہوئے کہا خبردار تم نے اگر کوئی بکواس کی تو گولی مار کر تمہیں بھی ڈھیر کر دیں گے ہمیں صرف تمہارے بیٹے کو مارنے کا حکم ملا تھا اس لیے ہم نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا ونہ تمہیں بھی ساتھ ہی ڈھیر کر دیتے ماسٹر نے انتہائی غصیل لہجے میں کہا چاچی رحمتیں تم اپنے گھر جاؤ ٹائگر نے کہا کیوں کیا مطلب چاچی رحمتیں نے چونکر پوچھا یہ کانسلر صاحب پہلے ہی زخمی ہیں اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ان کی شکایت اوپر پہنچے ٹائگر نے کہا شکایت کیسی شکایت جناب میں نے کیا کیا ہے کانسلر نے یخلقت گھگیا تھے ہوئے لہجے میں کہا چلو چاچی رحمتیں میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر جاؤ ٹائگر نے اس سے سخت لہجے میں کہا تو چاچی رحمتیں خاموشی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی آؤ ماسٹر اور راکو ٹائگر نے ان دونوں سے کہا پھر اس نے بھی مڑ کر بیرونی پھاٹک کا رکھ کیا وہ دونوں مڑے اور ان کے پیچھے جوانا بھی مڑ گیا چاچی رحمتیں تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی شاید وہ کسی وجہ سے خوف صدا ہو گئی تھی ٹائگر ان دونوں کو ساتھ لیے اس کے پیچھے جنہا تھا جب چاچی رحمتیں اپنے مکام کے قریب پہنچی تو ٹائگر نے آواز تھی چاچی رحمتیں رک جاؤ اور میری بار سنو ٹائگر نے کہا تو چاچی رحمتیں مڑ کر رک گئی یہاں ان دونوں نے تمہارے بیٹے کو ہلاک کیا تھا اس لیے اب یہ دونوں تمہارے سامنے یہیں ہلاک کیے جائے گے اور تم اپنی آنکھوں سے ان کا حشر دیکھو ٹائگر نے کہا کیا کہہ رہے ہو کیا مطلب ہوا اس کا ماسٹر اور آگو دونوں نے اچھلتے ہوئے کہا تم دونوں نے اس عورت کے بیٹے کو ہلاک کیا تھا اس لیے اب مکافات عمل کے لیے تیار ہو جاؤ ٹائگر نے بڑے تھنڈے لہجے میں کہا اسی لمحے ان کے پیچھے موجود جوانا نے بجلی کسی تیزی سے ہاتھ پڑھائے اور دوسرے لمحے وہ دونوں اس کے ہاتھوں میں لٹکے ہوئے ہوا میں اڑتے چلے گئے اس نے ان دونوں کو گردنوں سے پکڑ کر ہوا میں اڑا دیا ان دونوں کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلنے لگی جلدی کرو چوانا ٹائگر نے کہا تو چوانا نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ان دونوں کو نیچے پٹک دیا اور وہ دونوں نیچے گر کر اٹھنے ہی لگے تھے کہ ٹائگر نے اچھل کر پوری کوئس سے ماسٹر کی پسلیوں میں لاحت مار دی تو ماسٹر کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گلی گونج اٹھی جبکہ راگب نے اٹھنے ہی لگا تھا کہ چوانا نے اس کے سینے پر پیر رکھ دیا اور وہ زمین پر پڑا بری طرح تلپنے لگا اس کے موز سے بھی چیخیں نکلنے لگی تھی ارے ابھی سے ابھی تو تم نے اس بے گناہ نوجوان کی ہلاکت کا پورا پورا حساب دینا ہے ٹائگر نے کہا اور ایک بار پھر ماسٹر کو لاحت جامع دی اور ماسٹر کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی گلی اب آدمیوں اور عورتوں سے بھر گئی تھی وہ سب دیواروں سے لگے حیرت پھر انداز میں یہ سب ہوتا دیکھ رہے تھے بس کافی ہے زیادہ وقت سایا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچانک جوانا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اور اس نے اپنے اس لات کو زور سے چھٹکا دیا جو اس نے راگب کے سینے پر رکھی ہوئی تھی کہ پچک کی آواز سنائے دی اور اس کے ساتھ ہی راگب کے مو اور ناک سے خون کے فوارے سے نکلنے لگے اس کا سینے پوری طرح پچک گیا تھا اور پھر اس سے پہلے کہ ٹائگر ماسٹر کو لات مارتا جوانا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور بجلی کسی تیزی سے جھک کر اسے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے ماسٹر کو گردن سے پکڑ کر پوری کوئر سے ساتھ واری دیوار پر دیمارا ایک دھماکہ ہوا اور ماسٹر کی کھوپڑی ہزاروں ٹکڑوں میں دمدیل ہو گئی اور اس کا جسم نیچے فرش پر چاکرہ اب تمہاری تسلی ہو گئی چاچی رحمتے تمہارا بیٹا تو واپس نہیں لایا جا سکتا تھا لیکن تمہارے بیٹے کو ہلاک کرنے والوں کو سبق تو سکھایا جا سکتا تھا ٹائگر نے مسکراتے ہوئے چاچی رحمتے سے کہا جو حیرت سے بطبنی کھڑی ہوئی تھی تم تم کیا تم کیا تم ان کے مخالف گنڈے ہو چاچی رحمتے نے رک رک کر کہا ہم گنڈے نہیں ہیں ان گنڈوں کا خاتمہ کرنا ہمارا مشن ہے بہرحال اب تم سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ پولیس خود ہی ان کی لاشیں اٹھا کر لے جائے گی ٹائگر نے کہا جناب جناب کونسل صلاحب آپ کو بلا رہے ہیں جناب ایک آدمی نے جلتی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا کہا ہے وہ ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا وہ چل نہیں سکتے اس لیے بلا رہے ہیں اس آدمی نے کہا تم یہی رکو جوانا میں آ رہا ہوں ٹائگر نے کہا جلدی آنا چوانا نے کہا اور ٹائگر سر ہلاتا ہوا اس گھر کی طرف چل پڑا جو کونسلر کا ٹیرہ تھا جناب جناب یہ آپ نے کیا کیا اب تو وہ استاد شرفو مجھے اور میرے گھر کو دباہ برباد کر دے گا کونسلر نے ٹائگر کو دیکھتے ہوئے روتے ہوئے لہجے میں کہا وہ انتہائی خوص صدا نظر آ رہا تھا کون استاد شرفو ٹائگر نے پوچھا وہ دوسری بار یہ نام سن رہا تھا وہ ان گھنڈوں کا سردار ہے کونسلر نے کہا تم فکر مت کرو اس لیے تو ہم نے انہیں گھلی میں لیک جا کر مارا ہے اگر تم استاد شرفو کے بارے میں مزید کچھ جانتے ہو تو وہ بتا دو ٹائگر نے کہا صرف اس کا ہلیہ اور شکل بتا سکتا ہوں اور مجھے کچھ معلوم نہیں کونسلر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تفصیل بتانے شروع کر دی کافی ہے ویسے تم بے فکر رہو یہاں کے کسی آدمی کا بال تک باقا نہیں ہوگا ٹائگر نے کہا اور واپس مڑ کر اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گلیم ان دونوں کی لاشوں کے پاس اکیلا جوانہ گھڑا تھا عورتیں اور مند سب غائب ہو جکے تھے آو جوانہ اب اس تو استاد سالار سے بھی نبر لیں گے ورنہ وہ یہاں کے رہنے والوں پر آزاب توڑ دے گا ٹائگر نے کہا اور جوانہ نے اسبات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک بار پھر استاد سالار کے ہوتل کے سامنے موجود تھے لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ جس ہوتل کو وہ بھرا ہوا چھوڑ کر گئے تھے وہ اس وقت خالی تھا وہاں کوئی آدمی بھی موجود نہ تھا کاؤنٹر بھی خالی تھا البتہ اس کے ساتھ ایک نوجوان کھڑا تھا جو شاید وہاں کام کرتا تھا استاد سالار کہاں ہے اور یہ ہوتل کیوں خالی ہو گیا ہے ٹائگر نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا وہ آپ نے ماسٹر اور راگف کو ہلا کیا ہے جناب اس نوجوان نے ٹائگر کے سوال کا جواب دینے کی بجائے خوف سے حکلاتے ہوئے لہجے میں کہا جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو ٹائگر نے گرراتے ہوئے کہا استاد پیچھے کمرے میں ہے اس سے ماسٹر اور راگف کی موت کی اطلاع مل گئی ہے وہ استاد شرفو کو ریپورٹ دے رہا ہے تاکہ اس کا حکم ملے تو آپ کو تلاش کر کے گولی مار سکے یہاں موجود افراد جھگڑے کی وجہ سے غائب ہو گئے اس نوجوان نے کہا تو ٹائگر ساری بات سمجھ کیا اور تیز تیز قدم اٹھا تھا اس دروازے کی طرح بڑھ گیا چوانہ اس کے پیچھے تھا چند لمباد وہ دونوں اس کمرے میں داخل ہوئے تو استاد سالار جو ہاتھ میں رسیور پکڑے بیٹھا ہوا تھا انہیں دے کر وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا تم دونوں نے ماسٹر راگوف کو حلا کیا ہے کون ہو تم استاد سالار نے رسیور رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا جوانہ اسے باہر لے چلتے ہیں تاکہ باہر احتمنان سے اسے پوچھ کچھ کی جا سکے اب شرفو اور کالو کے بارے میں یہ خود تفصیل بتائے گا تائگر نے کہا تو جوانہ نے اس کی بات سنتے ہی پچھلی کسی تیزی سے ہاتھ پڑھایا اور سالار کو گردن سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا لیا اور سالار کے حلق سے گھوٹی گھوٹی سی چیخیں نکلنے لگی اس نے ہاتھ پیٹ چلانے شروع کیے لیکن جوانہ نے اپنے ہاتھ کو ہلکا سا چھٹکا دیا تو اس کے ہاتھ پیٹ دھیلے پڑ گئے تائگر اس طوران دروازے کی طرف مڑ گیا تھا تو جوانہ بھی سالار کو ہوا میں اٹھائے اس کے پیچھے چل پڑا جب وہ حال میں پہنچے تو وہ ویٹر بھی غائب ہو چکا تھا اسے کرسی پر بٹھا دو تائگر نے کہا تو جوانہ نے اسے ایک کرسی پر پڑک دیا سالار چند لمحوں تک ویسے ہی بھی حصو حرکت بیٹھا رہا پھر اس کے ہاتھ حرکت میں آئے اور اس نے تیزی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر مسلنا شروع کر دیئے اور پھر اس کا بگڑا ہوا چہرہ نارمل ہوتا چلا گیا اب بتاؤ سالار کی شرفو کون ہے اور کہاں مل سکتا ہے تائگر نے کہا تم کون ہو تو تم نے ماسٹر اور راگو کو کیوں حلا کیا سالار نے رک رک کر کہا لیکن جیسے ہی اس کا فکرہ ختم ہوا وہ بری طرح چیکتا ہوا کرسی سمیت نیچے فرش پر جا گیا جوانہ کا ہاتھ کھوما تھا اور اس کا زوردار تھپڑکھا کر استاد سالار کرسی سمیت نیچے جا گیا تھا اب اگر جواب دینے کی بجائے سوال کیا تو ہڈیاں توڑتوں گا صرف جواب دو جوانہ نے کر راتے ہوئے لہجے میں کہا استاد استاد شرفو استاد کالو کا نائب ہے اور ان سارے علاقوں کا بادشاہ وہی ہے استاد کالو تو ٹاگورہ میں رہتا ہے سالار نے اٹھ کر گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا اب اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات اوپر آئے تھے کیونکہ وہ خاصہ بھاری جسم کا پہلوان نمہ آدمی تھا لیکن جوانہ نے جس طرح ایک ہاتھ اسے گردن سے پکڑ کر اٹھا لیا تھا اور پھر جس طرح اس کا تھپڑ کھا کر وہ نیچے گھرا تھا اسے وہ واقعی خوف تدہ ہو گیا تھا کہا رہتا ہے یہ شرفو ٹاگورہ نے پوچھا کھجور محلے میں اس کا بڑا سا ہوتل اور کلب ہے اس کا نام ریڈ ہوتل ہے وہاں سب کام کرتے ہیں سالار نے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے اسے فان پر کیا کہا ہے ٹاگورہ نے پوچھا وہ کام مصروف ہے اس لیے میں اسے بات کرنے کا انتظار کر رہا تھا کہ تم آگئے سالار نے کہا وہ اب بڑی بڑی فرما برداری سے سب کچھ بتا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی ٹاگورہ نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا اور دوسرے لمحے تڑ تڑ ہٹ کے ساتھ ہی گولیاں سالار کی سینے پر اترتی چلی گئی آؤ شوانہ اب اس فوٹو سے بھی دو ہاتھ کر لیں جو خوف کی تصویر بنا ہوا ہے ٹاگورہ نے کہا اور مشین پسٹل جیب میں ڈال کر بیرونی دروازی کی طرح مڑ گیا ایک بڑے کمرے میں میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک ادھیر عمر آدمی نے ہاتھ پڑھا کر میز پر پڑے ہوئے فون کا رسیور اٹھایا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا اوہ آؤ ٹونی میں تمہیں کال کر کے بلانے ہی لگا تھا ادھیر عمر نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا میں تو ویسے ہی یہاں سے گسر رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ تم سے بھی مل لوں کیا بات ہے کیا مجھ سے کوئی کام پڑ گیا ہے نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ کیا تم کسی ٹائگر کو جانتے ہو ادھیر عمر آدمی نے کہا تو ٹونی بے اختیار اچھل پڑا ٹائگر کو ہاں وہ پہلے بلیک کوبری کے نام سے جانا جاتا تھا اب وہ اپنے آپ کو صرف ٹائگر کہنا اور کہلوانا پسند کرتا ہے انتہائی تیز ذہن اور خوشیار آدمی ہے صرف بڑی پارٹیوں کے کام کرتا ہے اور بڑی بڑی رقمیں لیتا ہے تمہیں اس سے کیا کام پڑ گیا ہے ٹونی نے مسکراتے ہوئے کہا اس ٹائگر کے ساتھ ایک دیوہیکل ایکریمی بھی دیکھا گیا ہے اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو ادھیر عمر نے کہا دیوہیکل ایکریمی کیا وہ نیگرو ہے ٹونی نے چونکر کہا ہاں ادھیر عمر نے کہا اوہ میں سمجھ گیا تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو کیا استاد شرفو وغیرہ کا سیٹ اپ تمہارا تھا ٹونی نے حیرت پر لہجے میں کہا ہاں اور ان دونوں نے پورا سیٹ اپ ہی دبھا کر کے رکھ دیا مجھے اب اطلاع ملی ہے صرف مجھے اس ٹائگر کے بارے میں بتایا کیا ہے اور میں نے سوچا کہ تم سے پوچھ لوں اس لیے تمہیں بلوا رہا تھا کہ تم خود ہی آگئے ادھیر عمر نے کہا یہ ایکریمی جوانہ ہے اور کچھ عرصہ قبل اس جوانہ نے سنیک گلرس نامی تنظیم بنا رکھی تھی جس کا وہ چیف ہے اور اس نے دار الحکومت میں قتل عام کر ڈالا تھا اور بڑے بڑے بدماش اس کے ہاتھوں مارے گئے تھے لیکن وہ غائب ہو گیا اب ایک بار پھر نصر آنے لگا ہے لیکن تمہیں کیا ضرورت ہے اس قدر چھوٹے درچے کی بدماشوں کی سرپرستی کرنے کی تم تو اسلاح کے بڑے سمگلر ہو اور تمہارا یہ کام بہت اچھت طریقے سے اور وسیق پیمانے پہ چل رہا ہے ٹونی نے مو بناتے ہوئے کہا یہ چھوٹے درچے کے بدماش بڑے لوگوں سے زیادہ ہمارے دھندے میں کام آتے ہیں ان کے پولیس سے رابطے ہیں اور یہ اسلاح جہاں چاہیں آسانی سے پہنچا دیتے ہیں اس لیے میں نے باقاعدہ ان کا سیٹ اپ تیار کر رکھا تھا گوپورا سیٹ اپ تو ختم نہیں ہو سکتا لیکن باہرحال ایک اہم حصہ ان لوگوں نے ختم کر دیا ہے اس لیے میں ان کا خاتمہ کرانا چاہتا ہوں بولو کیا تم یہ کام کر سکتے ہو ادھیر عمر نے کہا کیا مذہب کیا تم تائگر کو ہلاک کرانا چاہتے ہو اس نے چونکر کہا ہاں کیوں کہ اسے ہلاک نہیں کرایا جا سکتا بتاؤ مجھے ادھیر عمر نے کہا کیوں نہیں کرایا جا سکتا ہے لیکن وہ بہت ہوشیار اور تیز ہے اگر وہ بچ گیا تو پھر وہ سیدھا تم تک پہنچ جائے گا یہ بات سوچ لو تونی نے کہا مجھ تک وہ نہیں پہنچ سکتا تم اپنی بات کرو تائگر اور جوانہ دونوں کا خاتمہ کرانا ہے بولو کیا تم یہ کام کر سکتے ہو معافظہ تمہاری مرسی کا ہوگا ادھیر عمر نے کہا سنو آرثر جو کچھ تم سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہے تمہارا خیال ہے کہ تائگر ایک عام سا گنڈا ہے اسے تم کسی بھی آدمی کو معافظہ دے کر اس کو حلان کراند ہوگی میں تائگر کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ ایک آدمی علی عمران کا شاکرد ہے اور علی عمران پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے لیے کام کرتا ہے اور دنیا کا خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ سمجھا جاتا ہے اور یہ جوانہ اسی علی عمران کا آدمی ہے اگر تم نے اس پر ہاں ڈالا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس تمہارے خلاف کام شروع کر دے گی اور پھر نہ تم رہو گے اور نہ تمہاری تنظیب اور نہ تمہارا سیٹ اپ سب کچھ ختم ہو جائے گا ٹونی نے کہا تو آرثر کی چہرے پر پریشانی کے تاثرات اوپر آئے اوہ تو یہ بات ہے لیکن پھر کیا میں خاموش ہو کر بیٹھ جاؤں اور انہیں اجازت دے دوں کہ وہ پورا سیٹ اپ ہی ختم کر دے آرثر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا وہ نچلے درجے کے بدماشوں اور گنڈوں کے خلاف کام کر رہے ہیں کرنے دو انہیں البتہ تم اپنا رابطہ ان سے ختم کر دو اس طرح وہ خود ہی دو چار گنڈوں کو حالا کر کے خاموش ہو جائیں گے معاشوں اور گنڈوں کے دارالحکومت میں کوئی کمی نہیں ہے دس بارہ مر جائیں گے تو اور ہو جائیں گے تم کیوں آبیل مجھے مار والا آبیل مجھے مار والا کام کرنا چاہتے ہو ٹونی نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا کوئی ایسی پارٹی تمہاری نظر میں ہے جسے یہ ٹاست دے دیا جائے اور وہ کام بھی کرے اور ہمارا نام بھی سابنے نہ آئے کیونکہ میرے گودام اس علاقے میں ہے جہاں یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ ان گوداموں تک پہنچ جائیں آردھر نے کہا اوہ پھر تو واقعی سوچنے والی بات ہے ٹھیک ہے پھر تم ایسا کرو کہ آسٹن سے رابطہ قائم کر لو وہ یہ کام کر سکتا ہے ٹونی نے کہا ہاں واقعی مجھے اس کا خیال ہی نہ آیا ویری گود ٹھیک ہے اب میں مطمئن ہوں آسٹن کی تنظیم انتہائی منظم بھی ہے اور تیز بھی لیکن کیا وہ بھی تمہاری طرح ٹائگر کا دوست نہ ہو آردھر نے کہا تو ٹونی ہس پڑا میں دوستی کی وجہ سے انکار نہیں کر رہا تھا میں دراصل اس لیے کہہ رہا تھا کہ میرے آدمیوں سے ٹائگر اچھی طرح واقع ہے اس لیے اٹیک کرتے ہی وہ سمجھائے گا کہ ٹونی یہ سب کنا رہا ہے جبکہ آسٹن سے اس کی زیادہ ہیلو ہیلو نہیں ہے اور نہ وہ اس کے آدمیوں کے بارے میں زیادہ جانتا ہے اور اگر جان بھی لے تو آسٹن کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ ٹائگر اس کے خلاص کچھ نہیں کر سکتا ٹونی نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں آسٹن سے بات کر لوں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ آسانی سے اور فوراں یہ کام کر گسرے گا اور تھن نے کہا اور ٹونی نے اسبات میں سر ہلا دیا اب بتاؤ کیا پینا پسند کرو گے اور تھن نے کہا جو مرسی آئے پینا دو ٹونی نے کہا تو آسٹن نے مسکراتے ہوئے انٹر قوم کی طرف ہاتھ پڑھا دیا کیا ہوا جوانہ تم آج بھرپور نصر آ رہے ہو ناشتے کے بعد جوسف نے چاہ پیتے ہوئے جوانہ سے مخاطب ہو کر کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں ایسا کون سا کام کیا جائے جس سے بوریہ دور ہو سکے اور ٹائگر نے مجھے بتایا کہ خوب مارتھار رہی ہے تو پھر خوب جوسف نے مسکراتے ہوئے کہا ایسی مارتھار کوئی فائدہ نہیں ٹائگر بھی ماسٹر کی طرح کام کرنے کا آتی ہے کہ پوچھ کچھ کرتے رہو دھمکیاں دیتے رہو اور آگے بڑھتے جاؤ میں کل مجبوراً اس کے ساتھ رہا مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا جوانہ نے کہا سنیک کلرز کے تم چیف ہو ٹائگر تو بس ایک رکن ہے کام تو تم نے کرنا تھا جوسف نے کہا ماسٹر نے اسے ساتھ بھیج دیا اور اس نے بالکل اس طرح کمان اپنے ہاتھ میں لے لی جیسے ماسٹر لیا کرتا ہے اور میں دم چھلے کی طرح صرف اس کے ساتھ ساتھ بھاگتا رہا حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوا سوائے اس کے کے چند گنڈے مارے گئے اور بس جوانہ نے جواب دیا پہلے تفصیل بتاؤ کہ کیا ہوا تھا جوسف نے کہا تو جوانہ نے اسے پہلے سلطانی محلے جانے اور چاچی رحمتے اور کانسلر سے ملنے سے لے کر دو گنڈوں کی ہلاکت پھر ہوتل میں جا کر استاد سلار کی ہلاکت سے لے کر آگے استاد شرفو کے اڈے پر جانے تک کی تمام حالات بتا دیئے استاد شرفو کا کیا ہوا جوسف نے پوچھا کسی کو معلوم نہیں تھا اس لیے ہم بس وہاں تو چار گنڈوں کو ہلاک کر کے واپس آگئے ٹائگر نے کہا کہ وہ پہلے استاد شرفو اور استاد کالو کو کھوچ نکالے گا اور پھر مجھے بتائے گا اس کے بعد ہی ان تک ہم پہنچیں گے جوانہ نے جواب دیتے ہوئے کہا بات تو اس کے ٹھیک ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس کی نوبت نہیں آئے گی جوسف نے کہا تو جوانہ بے اختیار جوگ پڑا کیا مطلب کیوں نوبت نہیں آئے گی جوانہ نے حیران ہو کر کہا میرا خیال ہے کہ استاد شرفو اور استاد کالو دونوں اب اسی وقت تک غائب رہیں گے جب تک تم دونوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور یقینا ان لوگوں نے یا ان کے سرپرستوں نے اب تک تم دونوں کے قتل کی پلاننگ کر بھی لی ہوگی جوسف نے کہا تو جوانہ بے اختیار اچھل پڑا قتل کی پلاننگ کیا مطلب کیا یہاں بیٹھے بیٹھے تمہیں الہام ہو جاتا ہے جوانہ نے حیرت پرے لہجے میں کہا میں اپنے باس کا غلام ہوں اور غلام کے پاس باس کی سہانت کا کچھ حصہ ہوتا ہے تب ہی تو وہ غلام بن سکتا ہے اس لیے مجھے معلوم ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے باہرحال میں ٹائگر سے بات کرتا ہوں جوسف نے کہا اور اٹھ کر ڈائننگ روم سے باہر چلا کیا حیرت انگیس آدمی ہے یہ جوانہ نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اس سے واقعی جوانہ کی سمجھ نہ آئی تھی وہ عام حالات میں تو بس ایک وحشی جنگل نظر آتا تھا لیکن جب وہ بات کرتا تو جو محسوس ہوتا تھا کہ وہ ماسٹر عمران سے بھی دو ہاتھ آگئے ہیں اب اس نے جو بات کی تھی وہ جوانہ کی سہن میں بھی نہ آئی تھی لیکن اب وہ قوار کر رہا تھا تو اسی جوسف کی بات درست محسوس ہو رہی تھی چند لمبہ بعد جوسف واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کارڈلیس فون پیس تھا اس نے اس کو آن کیا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی آن کر دیا دوسی طرف سے گھنٹی بچنے کی آواز سنائی تھی اور پھر رسیور اٹھا لیا گیا ییس ٹائگر کی آواز سنائی تھی لہچہ بتا رہا تھا کہ وہ نیند کے دوران بیدار ہوا ہے جوسف بورا ہا ہوں رانہ ہاو سے مجھے معلوم تھا کہ تم دیر گئے اپنے ہوتل سے نکلتے ہو اس لیے میں نے یہاں فون کیا جوسف نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن کیوں کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے ٹائگر نے اس بار خوشیار ہوتے ہوئے کہا جوانہ سے میری بات ہوئی ہے کل تم دونوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا رد عمل کیا ہوگا جوسف نے کہا رد عمل کیسا رد عمل ٹائگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تم اچھی طرح بیدار ہو جاؤ پھر بات کریں گے جوسف نے وہ بناتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون آف کر کے اسے میس پرک دیا کیا مطلب تم نے فون کیوں آف کر دیا جوانہ نے کہا ٹائگر کا ذہن ابھی نیند میں ٹوبا ہوا ہے اس لیے مزید بات کرنا فضول تھی جوسف نے جواب دیا اور پھر چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بجھ اٹھی تو جوسف نے فون آن کر دیا رانہ ہاؤس جوسف نے کہا ٹائگر بو رہا ہوں جوسف یہ تم نے فون کیوں بن کر دیا تھا میں پوری طرح ہوشیار ہوں ٹائگر نے قدریلے خسیلے لہجے میں کہا تو جوسف بے اختیار مسکر آ دیا اگر یہی بات تم بہت سے کرتے تو اب تک موت کی سیاہ دلدل میں گلے تک پھنس چکے ہوتے تمہیں معلوم ہے کہ کل تم اور جوانا نے گنڈوں کو ہلاک کیا ہے اور اس استاد شرفوگی تلاش کرتے رہے ہو اس کے باوجود تمہارے سہن میں ان کے ردے مل کے سلفلے میں کوئی بات نہیں حانکہ تم خود ان لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے رہے ہو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ خاموشی سے تمہیں اس بات کی اجازت دیتے رہیں گی کہ تم دونوں جہاں چاہو چاہ کر قتل و غارت کرو جس سے چاہو ہلاک کر دو جوسف نے تیس لہجے میں کہا مجھے معلوم ہے کہ ان کا کیا ردے مل ہونا ہے لازمی بات ہے کہ انہوں نے ہمارے پیچھے قاتل لگائے ہیں وہ ہمیں ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے لیکن میں نے رات کو ہی ان کا بندوبست کر لیا تھا مجھے اطلاع مل جائے گی ٹائگر نے کہا پھر تم کیا کروگے جوسف نے کہا پھر میں نے کیا کرنا ہے ان ہلاک کرنے والوں کو اور ہلاک کرانے کی کوشش کرنے والوں دونوں کو خاتمہ کر دوں گا اور کیا کرنا ہے ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا کس کس کا ہاتھ پکڑوگے سیرے زمین دنیا میں تو ہزاروں قاتل ہیں جوسف نے کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو کھل کر بات کرو ٹائگر نے کہا میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم اور جوانا بغیر کسی ٹارگٹ کے کام کر رہے ہو میں نے جوانا سے کہا تھا کہ وہ ٹاگورا کے علاقے کی صفائی کرے اور صفائی سے میرا مطلب تھا کہ وہاں کے بڑے گروپوں کا خاتمہ کر کے ان کے سرپرستوں کو ٹریس کر کے ان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے لیکن تم دونوں وہاں کی بجائے سلطانی محلے کے چھوٹے چھوٹے بدماشوں پر ٹوٹ پڑے جوسف نے کہا باس نے اس کا حکم دیا تھا کیونکہ سلمان نے انہیں اس عورت کے بیٹے کی حلاقت کا بتایا تھا اس لیے مجھے اور جوانا کو وہاں کام کرنا پڑا ٹائگر نے جواب دیا پھر ٹھیک ہے لیکن اب تمہارا کیا پروگرام ہے کیونکہ جوانا دوبارہ بور نظر آ رہا ہے اور یہ بھی سن لو کہ سنیک گلٹس کا چیف جوانا ہے تم نہیں ہو جوسف نے کہا تو دوسری طرف سے ٹائگر بے اختیار ہز پڑا اوہ تو یہ بات ہے ٹھیک ہے میں آئندہ خیار رکھوں گا ٹائگر نے کہا اوکے تم معلومات حاصل کرو تمہیں کل کے ایکشن کا ان لوگوں میں کیا ردے مل ہیں پھر جوانا کو ریپورٹ دے دینا پھر جیسے جوانا کہے ویسے گر لینا جوسف نے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے رسیوہ رکھ دیا تم نے خوام خوار ٹائگر سے بات کر دی جوانا نے کہا کہنا ضروری تھا بہرحال ایک بات میں تمہیں بتلا دوں کہ اس طرح اگر تم مزید پورٹ دکھائی دیئے تو باس تمہاری گولی بھی تمہیں مار دے گا اور اسے ایسے لوگوں سے سخت نفرت ہے جن کے چہروں پر بیزاری نظر آنے لگ جاتی ہے جوسف نے کہا اور اٹھ کر باہر چلا گیا البتہ فون پیس وہ وہیں چھوڑ گیا تھا کیسا وقت آ گیا ہے کہ اب جوانا کو بھی سمجھایا جانے لگا ہے اور دھمکیاں دی جانے لگی ہیں جوانا نے ایک طویل ساس لیتے ہوئے کہا لیکن اسی لمحے فون کی گھنٹی ون جھٹھی تو جوانا نے ہاتھ پڑھا کر فون پیس اٹھایا اور اسے آن کر دیا رانا ہاؤس جوانا نے کہا اور جوانا تم جوسف کہاں ہیں دوسری طرف سے عمران کی حیرت بھری آواز سنائی تھی وہ ابھی اٹھ کر باہر کیا ہے اسے بلاؤں جوانا نے کہا میں نے تم سے ہی بات کرنی تھی تم نے کل کیا کاروائی سر انجام دی ہے عمران نے کہا ابھی جوسف سے بات ہو رہی تھی اور پھر جوسف نے ٹائگر سے بات کی میں تفصیل بتا دیتا ہوں جوانا نے کہا اور پھر اس نے کل ہونے والے سارے واقعات بتانے کے ساتھ ساتھ جوسف اور ٹائگر کے درمیان ہونے والی بات چیر بھی دوہراتی جوسف درست کہہ رہا ہے جوانا وہاں لازمان رد عمل ہوا ہوگا اور اب تمہیں اٹھ کر دونوں کو ہلاک کرنے کے لیے یقینا کوئی کاروائی کی جائے گی عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا ماسٹر لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی خاص ٹارگٹ نہیں ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے گنڈوں کو ہلاک کرنا کوئی کاروائی نہیں ہے جوانا نے کہا گل تو تم نے اٹھائے کرنے صرف اس نوجوان کی ہلاکت کا انتقام لیا ہے آج سے تم اپنا اصل کام شروع کرو اور اس کے لیے تمہیں تابورہ جا کر وہاں اس شرفو اور کالو نامی گنڈوں کو تلاش کرنا ہے اور پھر انہیں فوری ہلاک کرنے کی بجائے ان سے ان کے سرپرستوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہیں ٹارگٹ خود بخود تمہارے سامنے آ جائے گا عمران نے کہا یس ماسٹر جوانا نے کہا اوکی دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا تو جوانا نے فون آف کر کے اسے میس پر واپس رکھ دیا فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو جوانا نے ایک بار پھر فون پیس اٹھا کر اسے آن کر دیا رانا ہاؤس جوانا نے کہا ٹائگر بھو رہا ہوں جوانا میں نے معلومات حاصل کرنی ہیں ہم دونوں کی فوری ہلاکت کے لیے آسٹرن گروپ کی خدمات حاصل کی گئی ہیں دوسری طرف سے ٹائگر کی آواز سنائی تھی تو جوانا چونک پڑا آسٹرن گروپ یہ کون سا گروپ ہے جوانا نے چونکر پوچھا زیر زمین دنیا کا ایک فعال گروپ ہے جس کا سربراہ آسٹرن ہے ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہا ہوتا ہے یہ آسٹرن جوانا نے ہٹ چباتے ہوئے پوچھا میں رانا ہاؤس آ رہا ہوں پھر وہاں سے چلیں گے اس آسٹرن کے پاس ٹائگر نے کہا کس پارٹی نے اس کی خدمات حاصل کی ہیں جوانا نے کہا یہی بات تو اسے معلوم کرنی ہے ٹائگر نے جواب دیا ٹھیک ہے آ جاؤ جوانا نے کہا اور پھر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہوتے ہی اس نے فون پیس آف کر دیا اور اسے میس پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تاکہ ٹائگر کے آنے سے پہلے تیار ہو سکے اب اسے مسئلے میں دلچسپی محسوس ہونے لگ گئی تھی عمران اپنے فلیٹ کے سٹنگ روم میں بیٹھا ایک سائنسی رسالے کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی پر جھٹھی سلیمان فون اٹھا کر لے جاؤ عمران نے انچی آواز میں کہا لیکن اس کے ساتھ ہی وہ خود ہی چونک پڑا اوہ یہ خوشک مضمون پڑھتے پڑھتے میرا سہن بھی خوشک ہو گیا ہے سلیمان تم مجھے بتا کر گیا ہے کہ وہ مارکنٹ جا رہا ہے اور میں اسے آوازیں دے رہا ہوں عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا جبکہ اس دوران گھنٹی مسلسل بچ رہی تھی عمران نے رسالہ بند کر کے میز پر رکھا وہ پھر ہاتھ بڑھا کر سیور اٹھا لیا علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بو رہا ہوں عمران نے کہا فیاض بو رہا ہوں عمران وہ تمہارا دیوہیکلہبشی جوانہ تمہارا شاگر ٹائگر دونوں ہسپتال پہنچ چکے ہیں کیا تمہیں اطلاع ہے یا نہیں دوسری طرف سے سپر فیاض کی آواز سنائی دی عمران بے اختیار اچھل پڑا ہسپتال پہنچ چکے ہیں کیوں کب کس طرح عمران نے کہا وہ دونوں کار میں سوار لارنس روٹ پر جا رہے تھے کہ ان کی کار پر بم مارا کیا ہے جس سے وہ دونوں شدیل سخمی ہو گئے ہیں اور لوگوں نے انہیں جنرل ہسپتال پہنچایا ہے مجھے میرے ایک انسپیکٹر نے اطلاع دی ہے میں نے ہسپتال فون کیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ دونوں زیادہ سخمی نہیں ہوئے کیونکہ کار غیر معمولی ساحت کی تھی جس وجہ سے وہ بچ گئے بہرحال ابھی انہیں وہاں ایک ہفتہ رہنا ہوگا میں نے تمہیں اس لیے فون کیا ہے کہ یہ کیا سلسلہ ہے اور کیوں ایسا ہوا ہے سپر فیاض نے کہا مجھے تو معلوم نہیں ہے صرف اتنا معلوم ہے کہ سنیک کلر کوئی کیس ہے اور تمہیں تو معلوم ہے کہ سنیک کلر ایک سرکاری تنظیم ہے اور جوانہ اس کا چیف ہے عمران نے کہا سپر فیاض کی یہ بتانے پر کہ وہ معمولی زخمی ہوئے ہیں عمران کو خاصہ اعتمینان ہو گیا اوہ ہاں لیکن ناچانے ہماری حکومت کو کیا سوچاتا ہے اس قسم کی تھرڈ کلاس تنظیمیں بنانا شروع کر دیتی ہیں سنیک کلر یہ کیسا نام ہے اور پھر سرکاری تنظیم سپر فیاض نے چواب دیا حکومت کوشش کر رہی ہے کہ نکم میں لوگوں کو ان کی سیٹوں سے ہٹا کر کام کرنے والوں کو آگے لائے جائے اور ابھی یہ معاملہ تجرباتی سطح پر ہے اس لئے ابھی تم سپری ڈینڈ ہو ورنہ دیکھ لینا اگر یہی صورت حال رہی تو تمہاری چگہ کسی روز جوانہ بیٹھا ہوا نظر آئے گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو تم مجھے نکمبہ کہہ رہے ہو مجھے تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کچھ کرتے رہتے ہیں نانسنس سپر فیاس میں بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا معلوم ہے اچھی طرح معلوم ہے نئے سے نئے اکاؤنٹ کھلواتے رہتے ہو عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا لیکن دوسری طرح سے رسیور رکھ دیا گیا تو عمران نے کوریلر تبایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے سپیشل ہسپتال رابطہ قائم ہوتی ہی ایک نسمانی آواز تنائی دی علی عمران بورا ہاں ڈاکٹر صدیقی سے بات کر آئیں عمران نے کہا یس سر ہولڈ آن کریں دوسری طرف سے کہا کیا